اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو نظم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے قائد یعظم قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما رہبر اور عظم سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑا قائد وہ سیاستدان تھے آپ کو پتا ہے قائد یعظم نے پاکستان بنایا ہے اور سیاست کا مطلب ہوتا ہے ملک کے امور چلانا اور سیاستدان وہ لوگ جو ملک کے امور چلائیں تو قائد یعظم کیسے سیاستدان تھے ایک دفعہ کابینہ کے لاز میں آپ کے ایڈی سی نے پوچھا کہ چاہے پیش کی جائے تو قائد نے فرمایا جس وزیر نے چاہے یا کافی پی نہیں ہے وہ گھر سے پی کر آیا پھر گھر جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے وزیروں کے لیے نہیں اور پھر ایک دفعہ کی بات ہے کہ سینتیس روپے کا فرنیچر گویرنر جنرل ہاؤس کے لیے آیا تو اس میں سے جب آپ نے فرنیچر کی لسٹ دیکھی تو ایک ارسی فاطمہ جنہ کے لیے تھی تو آپ نے کہا یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے پیسے پیت المال سے نہیں لیے جائیں گے وہ عظیم انسان تھے قائد عظم ایک بہت بڑے قابل اعترام شخص تھے وہ اٹھے وہ آگے پڑے ان کے والد نے انہیں بزنس کی تعلیم کے لیے لندن بھیجا تھا لیکن انہیں وقالت کی اور سوچا کہ وہ ملک کو غلامی سے نکالیں گے ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے ایک عقیدے کو لیے کیا عقیدہ ہے ہمارا قائد عظم کا بھی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھتے ہی دیکھتے یعنی سارے لوگ آپ کے پیچھے متحد ہو گئے ہر طرف پھر چھا گئے قائد عظم نے انگریزوں سے بھی لڑائی لڑی اور ہندووں سے بھی امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو قائد عظم کا یہ کہنا تھا جس پر سب حیران تھے یعنی کیسے مسلمان متحد ہو گئے ہندو اور انگریز بہت حیران تھے وہ عظیم انسان تھے اس لیے کہ قائد عظم بہت زیادہ عظیم انسان تھے بات نظریہ کی تھی آپ کو پتہ ہے نظریہ کیا ہوتا ہے نظریہ خیال ہوتا ہے وہ سوچ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں جس میں قوت ہے بڑی ہمارا نظریہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائد عظم سے اکثر پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہے آپ نے کہا میں کون ہوتا ہوں طرز حکومت کے تعیون کرنے والا مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرا سو قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تو پیارے بچوں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے اس کا مصرہ ہے جدا ہو دی اس سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی کون اکٹھی ہوگی تو اس ایک نظریہ کے پیچھے پاکستان برسگیر کے کونے کونے سے لوگ قائد عظم کے پیچھے کٹھے ہوگئے قوم ان کا جسم تھی جیسے ایک جسم کٹھا ہوتا ہے اس میں مختلف آزا ہوتے ہیں ایسے ہی سارے لوگ قائد عظم کے پیچھے کٹھے ہوگئے قوم کی وہ جان تھے وہ عظیم انسان تھے یعنی سارے لوگ ان کے پیچھے کٹھے ہوگئے پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں آپ بھی قائد عظم کی طرح پڑھیں میند کریں اپنے آپ کو سماریں اپنے کردار کو سماریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر اپنے ملک کی خدمت کیلئے جز جائیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چونے گی جیسے چھوٹی چھوٹی انٹین لگ کے دیوار اور پھر گھر بنتا اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوبیہ روز کی روز اپنے اندر پیدا کریں ان کو پھر مستقل طور پر اختیار کریں کیونکہ جیسے قائد عظم نے کہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے جب مروں تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں اتمنان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گوائی دے رہا ہے کہ میں نے اسلام سے خیانت اور گرداری نہیں کی اسی طرح قائد عظم نے پاکستان تو بنا دیا اب ہم اس کی تعمیر کے لیے اللہ کے سامنے ایسے ہی سرکھ رو ہوں جیسے قائد عظم ہوئے الفاظ کی ترتیب درست کر کے مصرہ لکھیں اب یہ کچھ مصرے ہیں جن میں الفاظ کی ترتیب صحیح نہیں ہے آپ یہاں پہ رکھیں اور ان کی ترتیب صحیح کریں پھر اس کا جواب دیکھیں وہ عظیم انسان تھے ہر طرف پر چھا گئے قوم ان کا جسم تھی بات نظریہ کی تھی ایک جیسی آواز والے لفظ بنائیں سب جان اور بات آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس سے ملتی جلتی آواز والے لفظ سوچیں پھر اس کا جواب دیکھیں سب جب کب جان کارمان بات پات اور قات اس کے بعد یہ ارکان ہیں آپ نے ان کو ملا کر لفظ بنانے ہیں تو کافی پینسل لے کے خود سے ان کو لکھیں اور پھر اس کا جواب آگے چیک کریں تو پہلا لفظ کیا ہے شاباش پہلا لفظ ہے عظیم پھر قوت حیران اکٹھی اور انسان اس کے بعد الفاظ کے معنی لکھیں یہ چار الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں عظیم عقید قوت اور قائد آپ کو پتہ ہے کہ عظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت والا عقیدہ اقت سے نکلا ہے جس کا ہوتا ہے باننا یعنی وہ دل میں خیال ہوتا ہے جس سے آپ کے سارے اعمال بندے ہوئے ہوتے ہیں قوت طاقت اور قائد رہنمائی کرنے والا رہبر قائد اسم کون تھے آپ کو پتہ ہے کہ قائد اسم جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے وقالت نے انگلستان سے تعلیم حاصل کی پھر مسلمانوں کی قیادت کی پاکستان بنایا پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور گیارہ ستمبر انیس سوٹ سالس کو وفات بائی قائد اسم کا اصل نام کیا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا پہلے بڑھ چکے ہیں محمد علی جنہ قائد اسم کا اصل نام تھا تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں پچھلا ٹائم جو بھی گزر گیا آپ نے قائد اسم کی طرح نیک عظیم انسان بننا ہے اس چینل کو سبسٹرائب کریں لائک اور شیئر کریں